اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج کا ہمارا موضوع ہے دعا دعا کیا ہے دعا الفاظ کا نہیں کیفیت کا نام ہے دعاوں کو اللہ نے سب سے طاقتور اختیار دیا ہے کہ دعائیں برے کو بہتر میں بدل سکتی ہے دعاوں کیا رنگ نہیں ہوتا لیکن یہ رنگ لے آتی ہے دعایں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہو لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں دعاوں کے معاملات میں دل کا کہا ہی اللہ کا کہا ہوتا ہے دعا ہر ناممکن کو ممکن بناتی ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے جو حالات بدل دیتی ہے اور ناممکنات کو ممکن منا دیتی ہے دعا ایک ایسی بھلا ہے جو ہر مشکل کو ٹال دیتی ہے جب تک انسان کے سینے میں ایمان ہے دعا پر یقین رکھتا ہے جس کا دعا پر یقین نہیں اس کا اللہ پر اکمان نہیں دعا پر اعتماد یقین ایک ایمان ہے جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تنہائی میں بھی ہمارے ساتھ ہے دعا میں خلوص آجزی آنکھوں کو نم کر دیتی ہے یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل بن جاتی ہے اللہ پاک ہماری تمام دعاوں کو اپنی مارگاہ میں قبول فرمائے آمین ہمارا مانگنا اللہ کو پسند ہے دعاوں کی برکات سے کسی مسلمان کو انکار نہیں اللہ تعالیٰ اپنے بدوں کو بغیر مانگی بھی نوازتا ہے اور اس کا مانگنا بھی پسند فرماتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے تم مجھے پکاروں میں تمہاری دعائیں قبول فرماؤں گا رسل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت و اقرام والی چیز اور کوئی نہیں ہے خوشی اور غمی دونوں میں مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مسائب اور تکلیف کے وقت اس کی دعائیں قبول ہوں تو اسے چاہیے کہ خوشی کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگتا رہے اللہ سے مانگے کسی کو پکارنا بھرک ہے اور یہ لوگ اس کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاوں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے ان کا پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر پھیلا کر چاہے کہ پانی خود ہی اس کے موں میں آ پہنچے حالانکہ پانی اس تک کبھی نہیں پول سکتا سیدنا اپنے پاس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی اور ناکتہ رحمی کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں یا تو دنیا میں ہی اس دعا کا مقصد پورا فرما دیتے ہیں یا آخرت میں اس کے بدلے میں زخیرہ بنا دیتے ہیں اور یا اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے جسے وہ اس دعا کے بدولت دور فرما دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا آجز وہ ہے جو دعا کرنے میں آجز ہو پکارو اپنے رب کو گرگڑاتے ہوئیں اور چھپکے چکے بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پست آواز سے اللہ کو پکارو تم کسی بہرے یا غائب ہستی کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم ایک سمیع و بصیر ذات کو پکار رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی دعاوں کو قبول ہونے کا یقین رکھتے ہوئے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ غافل اور لا پلوا دل کی دعا قبول نہیں فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کسی کی دعا تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ مچائے یوں نہ کہے میں نے دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حیادار اور سخی ہے جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتا ہے تو ناکام اور خالی ہاتھ لوٹانے میں اسے شرم آتی ہے موسیقی